اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ والصلاة والسلام على رسول اللہ والاخلہ وصحابہ اجمعین اما بعد آپ سب بچوں کا اور بڑوں کا بھی استقبال ہے ہمارے پروگرام ہم آج اس سفر کو آگے بڑھاتے ہوئے دیکھیں گے اللہ کے خوبصورت ناموں میں سے چند نام ہمارا آگلا سیکشن ہے اللہ کے خوبصورت نام اور آج ہم انشاءاللہ دو کی جگہ تین نام سیکھنے والے ہیں کیوں کیونکہ تینوں کنیکٹڈ ہیں جو تین نام ہم آج سیکھنے والے ہیں اس سے پہلے کہ سٹارٹ کریں ایک بار ہم شروع سے ریویشن کریں گے سٹارٹ کرتے ہیں ساتھ میں الرحمن الرحیم الملک القدوس السلام المومن المحیم العزیز الجبار المتقبر اب اس کے بعد الکھالک الباری المصور ٹھیک ہے الکھالک کا مطلب ہے دکریئٹر بنانے والا تخلیق کرنے والا آسمان و زمین کو کس نے بنایا اللہ نے بنایا تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام ہے الکھالک اللہ تعالیٰ ساری چیزوں کا بنانے والا ہے ساری چیز خود سے بن گئی نہیں نہیں کچھ نہیں بن سکتا تھا یہ ٹیبل خود سے بن گیا خود سے ریڈ کلر کا بن گیا آکر بنایا اور اللہ تعالیٰ نے ان کو انرزی دیا اور انوں نے بنایا اللہ تعالیٰ نے ان لوگ کو بنیا پھر اللہ تعالیٰ نے دیمائے دیا تب جاتے ان لوگ نے ٹیبل اور اس پر کلر کیا تو ہم دیکھتے ہیں ہم لوگ جو چیز بنا رہے ہیں تو وہ ہماری کمال کی بات نہیں ہے جس نے ہمیں بنایا یعنی اللہ شاہی طاقت دی جس نے ہمیں سوچنے کی تپیسٹی دی جس نے ہمارے اندر کرییٹیوٹی دی تو وہ ہے جس نے ہمیں یہ دیا تو ہم بنا سکتے ہیں لیکن اللہ تعالی نے جو بنایا تو کچھ دیکھے بغیر بنایا اللہ تعالی نے تو پہلے بنایا ہم تو دیکھ دیکھ کے بناتے ہیں ہم نے ہاتھ دیکھ کر کے کرین بنایا ہم نے ایروپلین بنایا کسے دیکھ کر بارٹ کو دیکھ کر اور ہم نے سبمرین بنایا مچھی کو دیکھ کر لیکن اللہ تعالی نے تو شروعات میں بنایا تو اللہ تعالی کے ناموں میں سے ایک نام ہے القالق اچھا آپ کو پتا ہے کہ جو اللہ تعالی نے بنایا وہ ساری چیزیں کمال کی ہیں مطلب کمال یعنی ایکسلنٹ ہے ساری چیزوں میں کسی میں بھی کوئی فالٹ نہیں ہے اب دیکھو سوچو عبداللہ آپ کو اللہ تعالی نے بنایا اب یہ جو موہ ہے یہاں ہے اگر موہ پیچھے ہوتا تو کیسے کھانا کھاتے بتاؤ ایسے دالو ایسے اور پھر ایسے دالتے پھر وہ صحیح جگہ پہ جانے کی جگہ رونگ جگہ پہ بھی جا سکتا ہے یہاں پہ تو ہم لوگ دیکھ کے سے اچھی طرح سے دال دیتے ہیں پھر سونے میں پرابلم آتا کہ موہ کے پر سو گئے آپ پورا بہت سائے پرابلم ہوتے لئے اللہ تعالی جو بنائے ہیں کتنا پرفیک بنائے ہیں اگر ہاتھ اوپر ہونے کی جگہ پاؤں اوپر ہوتے اور ہاتھ نیچے ہوتے تو کیا ہوتا ہاتھ پر چلتا اور سٹرونگ اللہ تعالی پاؤں کو بنایا ہے پاؤں چلنے کے لئے کام ہی نہیں کر پاتے لیکن اللہ تعالی نے ہمیں ہاتھ اوپر دی اور پاؤں نیچے دیے اگر پاؤں اوپر ہوتے تو کوئی چیز کو کیسے پکڑتے ہیں ہم لوگ اور نہ ہاتھ پیچھے کی دے گی اس کی فیڈ بھی نہیں ہوتی دیکھو الحمدللہ اللہ تعالی نے کتنا پرفیک بنایا ایک تو بنایا اور پرفیک بنایا اور کیا کیا بنایا صرف انسان کو بنایا اللہ تعالی نے اور کیا بنایا ہوا بھی بنایا trees trees بھی بنایا اور fruits بنایا vegetables بنایا کتنے tasty fruits کتنے اچھے vegetables اور اور یہ ورلد یہ ورلد بنایا دنیا بنائی اگر دنیا ہی نہیں ہوتی تو ہم لوگ سب کیسے جیتے ہیں moon بنایا moon بنایا sun بنایا اور بنایا بتاؤ اور sky بنایا sky بنایا اللہ تعالی نے animals بنائے birds بنائے fishes بنائے fishes بنائے سورج بنائے اللہ تعالی نے کتنا کتنا کچھ بنایا اور سب چیزوں بنایا وہ کتنا اچھا بنایا ہاں کتنا پرفیک اللہ تعالی کے ناموں میں سے نام کیا ہے زمین بنائے زمین کے اندر بھی ہے الخالق اور وہ محنت بھی اللہ تعالی نے طاقت دی اللہ تعالی ہی دیتے ہو دینے والا تو اللہ ہی ہے اللہ تعالی تو کتنے لوگ ہیں ہم لوگ تو ایک مکھی بھی نہیں بنا سکتے ہیں سب لوگ مل جائے سارے انسان مل کر کے ایک مکھی نہیں بنا سکتے ہیں اللہ تعالی نے جو بنایا اللہ تعالی نے ساری چیزیں بنایا ہاں سب چیزیں دیکھے مکس کر کے مکھی بھی بناو بیبی بھی بنایا بیبی کو اللہ تعالی نے رزق بھی دیا ماں کے پیٹ میں ہاں ماں کے کوک میں اور تو ہم دیکھتے ہیں کتنا کچھ دیا اللہ تعالی نے الخالق الخالق یاد رہے گا نام انچالا اللہ تعالیٰ نے داعت دیئے اگر داعت نہیں ہوتے ٹنگ نہیں ہوتی اگر موتے ہوتا لیکن داعت نہیں ہوتے داعت نہیں ہوتے داعت ہمارے پروپر ٹیٹ دیتے بات کرنے میں بھی ہیٹ پتہ اور چبانے بھی بھی اور اللہ تعالیٰ نے ایک ہی ٹائپ کے داعت نہیں دیئے ٹنگ دیئے اللہ تعالیٰ نے اور اللہ تعالیٰ نے آئیز بنائے اور کیسی آئیز بنائے لائنٹ آئے گا لائن ٹیگر کے شاب دانت اور ہمارے پاس دونوں ٹائپ کے دانت اگر آئیز کے ساتھ آئی لڈ نہیں ہوتی تو کیا ہوتا ہمارے پاس آئی لڈ نہیں ہوتی تو ہمارے آئیز خراب ہو جاتی تو اللہ تعالیٰ ہمیں آئیز دیئے تو الکھالک یاد رہے گا نام اللہ تعالیٰ کو آپ پکارتے ہو تو الکھالک ہے اللہ تعالیٰ Tesla Creator بنانے والا تخلیق کرنے والا اللہ تعالیٰ نے ہمیں کئی کئی تائپ کی گھر بناتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں توفیق دی تو الکھالک یاد رہے گا انشاءاللہ ح surveیっと الباری باری باری فٹ اللہ تعالیٰ خالق ہے Creator اور الباری ہے بنانے والا ہے اب دونوں میں فرق کیا ہے اب الباری کے اندر کتنی ساری الگ الگ چیزیں بنانے والا انوینشن جو اللہ تعالیٰ کے ہیں سارے سب الگ الگ قسم کی چیزیں ہیں مطلب سب ایک ٹائپ نہیں ہے سب الگ الگ البڑا لحوز سے بار ہی آتا ہے مطلب سب الگ 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 مطلب سب ایک ہی ٹائپ کی نہیں ہے ہم ہے اور مکھی ہے ہم آئے اور مکھی میں بہت فرق ہے ہے کے نہیں ہے ہم ہے اور اور ہم لوگ ہیں اور بہت بڑا لائن ہے بہت بڑا الیفنٹ ہیں تو ہدا میں اور الیفنٹ میں فرق ہے ہاں بہت دیکھیں اس کے ایک ایک لیک کتنے بڑے ہیں ٹری کی ٹرنک کی طرح بڑے بڑے لیکس سب الگ الگ ٹائپ کے کریئیشنز بنایا اور الگ الگ ٹائپ کا بنایا اللہ تعالی نے الباری سے کچھ علماء یہ بھی بتاتے ہیں کہ یہ مٹی سے بنانا بھی اس میں آتا ہے مطلب اللہ تعالی نے کچھ کریئیشن سے بھی دوسرے کریئیشن بنائے کچھ مخلوق میں سے دوسری مخلوق بنائے تو مٹی میں سے جیسے انسان کو اللہ تعالیٰ نے بنایا اور جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کتنا اچھا بنایا ہے انسان کو تھرڈ تیسرا نام المصور 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 کا مطلب کیا ہے مطلب تصویر بنانے والا مطلب کہ فارم بنانے والا اب دیکھو مثال کے طور پر میں یہ سب گریم پینسلز لے رہا ہوں وان ٹو تری فور فائف چلو یوسطہ پکڑو خدا ایک پکڑو ایک آپ کے لئے ایک میرے ہاتھ میں ہم سٹارٹ کر رہے ہیں رکھو اپنے اپنی پینسل یہاں اب آرہا ہے تھوڑا سا آگیا جاؤ کھڑے ہو جاؤ اوکی وری گوچ ٹھیک ہے اب میں تھوڑا سا مکس کر دیتا ہوں اب حدا اس میں سے کونسی پینسل حمزہ بھائی کی ہے تچ کرو اوپر سے تچ کرو بیٹا نیچے سے نہیں اوپر سے یہ یہ تو میری پینسل ہے اور ہوتا نے اپنی پینسل پکڑی نہیں پہلی بات میں نے پکڑا ہوں ہاں لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ حمزہ بھائی کی پینسل آپ نہیں پہچان پائے کیوں نہیں پہچان پائے مالو میں کیونکہ سب دکھنے میں سیم دکھ رہی ہے اگر میں ایسے 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 مکس کر کے کہوں کہ اس میں حمزہ بھائی کی پینسل کونسی ہے بلو کونسی نہیں بول سکتے ہیں سب سیم دکھ رہی ہے اب دیکھو کیوں معلوم ہے جس نے بنایا سب سیم بنایا ذرا سوچو سارے کروڑوں کروڑوں کروڑ انسان دنیا میں کتنے انسان ہیں ملوم ہے آپ کو سیون ہنڈرین فیفٹی کروڑ سیون فیفٹی کروڑ ایک کروڑ میں کتنے لاکھ ہوتے ہیں ایک کروڑ میں کتنے ہوتے ہیں ملوم ہے آپ کو ون ہنڈرین لاکھ ہوتے ہیں اور ایک لاکھ میں کتنے ہوتے ہیں ہنڈرین تھاؤزن ہوتے ہیں اور ایک تھاؤزن میں کتنے ہوتے ہیں ہنڈرین لاکھ ایک تھاؤزن کے اندار ون تھاؤزن ہوتے ہیں ون تھاؤزن میں ون تھاؤزن ہی کہیں گے اگر سارے 750 کروڑ لوگ سب سیم دیکھتے عبداللہ سب کے سب اگر سیم دیکھتے تو ہم لوگ کیا کرتے ہیں پھر اب ہم لوگ چاری اگر سب سیم دیکھتے سب کے سب پانچ لوگ سیم ہی دیکھتے ہاں اس سے نہ ہم لوگ کا نام رکھا گیا نہیں اگر پانچوں سیم دیکھتے تو معلوم کیسے پڑھتا ہے حمزہ کون ہے عبداللہ کون ہے یوسرا کون ہے ہدا کون ہے اور میں کون ہوں معلوم کیسے پڑھتا کیسے معلوم پڑھتا ہے معلوم ہے آپ نے میرر میں اپنے فیس دیکھا ہے آپ کو کیسے معلوم پڑھتا ہے آپ حمزہ ہو کیوں کہ میں فیس ہا لگتا ہے آپ کا فیس دیکھ کے سمجھ میں آتا ہے آپ حمزہ ہو اگر سب سارے سات سو کروڑ لوگوں کا سیم فیس ہوتا تو کیا کرتے ہیں ہم لوگ اور صرف سارے سات سو کروڑ انسان نہیں سوچو سارے کے سارے جانور بھی اور انسان سب ایک جیسے دیکھتے سارے سارے کروڑو جانور سب جانور dog بھی ویسا ہی دکھتا ہے cat بھی ویسا ہی دکھتا ہے cow بھی ویسا ہی دکھتا ہے sheep بھی ویسا ہی دکھتا ہے lion بھی سب لوگ سیم دکھتا ہے اور سب انسان بھی ویسا ہی دکھتا ہے اور fishes بھی ویسا ہی دکھتا ہے تو کیا ہوتا آپ انسان ہو کے lion ہو آپ انسان ہو کے goat ہو وہ مالو ہی نہیں پڑتا اگر goat اور انسان سیم دکھتے تو کیسے مالو پڑتا پتہ ہے آپ کو جسی یہ گوٹ گھراس کرتی ہے اب یہ دیکھنا پڑتا کہ اب یہ گراس کھائیں گے تو گوٹ ہے اور گراس نہیں کھائیں گے تو تو انسان ہے شاید دیکھو اب یہ اللہ تعالی نے بنائیا کہ آپ گوٹ کو پہچان سکتے ہو دیکھ کر کہ یہ گوٹ ہے پہچان سکتے ہو کے نہیں آپ کو گوٹ کیسا دیکھتا ہے معلوم呢 آپ کو گوٹ پہچانیں آتا ہے اگر آپ جیسے میرر میں دیکھتے ہو گوٹ بھی ایسا ہی دیکھتا تو آپ پہچاندے گھوٹ کو آپ مرور میں دیکھ رہے ہو کہ گھوٹ ایک ہمزہ ہے معلوم کیسے پڑھتا تو اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام ہے المصور المصور کا مطلب کیا ہے معلوم ہے تصویر بنانے والا اللہ تعالیٰ نے گھوٹ کی الگ تصویر بنائی لائن الگ دکھ رہا ہے انسان الگ دکھ رہا ہے انسان میں حمزہ الگ دکھ رہا ہے عبداللہ الگ دکھ رہا ہے یوسرا الگ دکھ رہی ہے سم دکھتے تو تو فر کیا ہوتا سب پرابلم ہی پرابلم ہوتا ہے ہمارے کنفیوزن ہو جاتے ہیں بلکل بوئیز بھی الگ دکھتے ہیں اور گرلز بھی الگ دکھتے ہیں سب انسان پر لکھنے لکھنا پڑتا جب پہ فیس پر نام لکھنا پڑتا عبداللہ حمزہ سب کو لکھنا پڑتا اور وہ بھی سم دکھتے ہیں پیچھے سے نہیں پیچھان سکتے جا کے دیکھو عبداللہ ہے کہ حمزہ ہے اب ایک دو ٹوین نہیں ہو تو کتنا پرابلم ہو جاتا ہے آپ لوگ اگر ٹوین دیکھو جڑوا وہ دونوں سیم دیکھتے ہیں اس میں اتنا پرابلم ہو جاتا ہے سب کے سب سارے سات سو کروڑ انسان کروڑوں جانور کروڑوں پرندے سب ایک جیسے دیکھتے تو کتنا بڑا پرابلم ہوتا تو اللہ تعالی کے ناموں میں سے نام ہے المصوید تصویر بنانے والا فارمز بنانے والا دیکھو اللہ تعالی نے جو بنایا اس میں سے کسی چیز کو برا نہیں بلنا چاہیے کسی کی شکل کیسی بنائی اللہ نے الگ الگ شکل بنائی کسی کو زیادہ بیوٹفل بنایا ہے کسی کو کم بنایا وہ بھی ٹیسٹ ہے امتحان ہے اللہ چاہتے ہیں تو سب کے سب بیوٹفل دیکھتے ہیں کالا ہوں ہاں انلکی بولتے ہیں انلکی بولنا غلط ہے یہ اللہ نے پنایا الحمدللہ نا شکری نہیں کرنا چاہی بلکل صحیح تو یہ سب باتیں دیکھنے کے بعد آگے بڑھیں گے کوئی کوئی بولتے کہ تمہارا گھر کتا گندہ ہم لوگ کو کتا صاف ہے تو ویسے بھی نہیں بولنا چاہی لیکن صاف رکھنا چاہی گھر کو وہ بھی نہیں good and bad اللہ کے ہاتھ میں تو ہم نے تین نام دیکھیں پھر سے ایک بار ریپیٹ کرتے ہیں کیا تین نام یاد رہے گا انشاءاللہ سب نام ایک بار ریپیٹ کرتے ہیں الرحمن الرحیم ساتھ میں الملک قدوس السلام المومن المہید العظیم الجبار المتکبر الخالق البار المتکبر شروع کرتے ہیں ہم ایک بہت انٹرسٹنگ گیم سے یہ گیم میں چیلنج یہ ہے کہ آپ کو یہ باسکٹ اپنے سر کے اوپر رکھنا ہے آنکھیں بند کرنا ہے اور چمت سے یہ سمپل ہے روئی کے بال اٹھا کر اس باسکٹ میں دالنا ہے جتنے روئی کے بال گئے آپ کو اتنے پوائنٹس ملیں گے اور جو نہیں گئے تو وہ پوائنٹس نہیں ملیں گے آنکھیں بند یہ سر کے اوپر آپ ہاتھ سے پکڑ سکتے ہیں ہاتھ سے پکڑ سکتے ہیں لیکن ایک ہاتھ سے پکڑنا تاکہ دوسرے ہاتھ سے چمت سے دال دو کون سب سے پہلے کرے گا ابدلہ ابدلہ سب سے پہلے کرے گا ابدلہ آپ کی بند ہونی چاہیے کیمیرہ آپ کو دیکھ رہا آپ کی آئس کے اندر ہی دیکھئے گا کیمیرہ ڈریکلی بتا دیں گے وہ لوگ اس کے اندر time limit ہے 30 seconds on your mark get set بسم اللہ no opening your eyes ابدلہ ابدلہ نے دالے کتنے no no one two three four five six and seven ابدلہ نے seven balls of cotton اٹھائے اتنے افرٹ میں okay who's next کون next yusra is next on your mark get set بسم اللہ eyes closed time up تمہاراں 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 2 2 2 یہ بعد میں آیا نہیں یہ 2 2 2 2 تو کتنے تھے پہلے سے 1 تھے 1 1 یستا کو ملے 1 1 آپ نے try کیا اور میں آپ سب کو ایک بہت پیار ہی بات بات میں بتانے والا ہوں چلی آگے سب کون نیکس ہے میں نیکس ہے حمزہ آئیس 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 ٹائم اپ اور ہمزہ کو ملے ٹوٹل واان ٹو ٹری فور فائف سکس ابدلہ کو ملے ہمزہ کو ملے سکس یسرا کو ملے ویسرا کو ملے ہدا 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 بھائی کو چھاہلے ہدا 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 آپ کو اپنی آئیز کیا TIME UP حدا کے گئے تورٹل 3 حدا کے گئے حدا کے گئے تو یہ گئے مجھے اپنی اپنے کیا کیا سکھا کیونکہ اگر آئس نہیں ہوگی تو کیا آئس نہیں ہوگی تو کیا آئس کی امپورٹنٹس سیکھے ہم لوگوں نے بلکل اور کیا پتہ چلا آپ کو اور کیا آئس نہیں ہوتی تو ہم لوگ دیوار سے ٹکڑا سکتے کوئی کوئی لوگ ایک باری سٹیک لے گی ایسا ایسا برانک مانگر اور کوئی کوئی آئس نہیں ہوتی تو کوئی آئر لکھا جاتا اچھا میں آپ لوگوں کو ایک بہت پیاری بات بتانا چاہتا ہوں پتہ ہے آپ کو آپ جب لکھے جا رہے تھے نا تو کتنی بار آپ کا چمچ کھالی جا رہا تھا دیکھا آپ لوگوں نے دوسروں کا ایسا لگ رہا تھا آپ کو کہ میں نے تو ڈال دیا لیکن حقیقت میں کھالی تھا بس ایسے ہی کر کے ڈالے 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 لیکن کتنی بار تو کھالی تھا پتہ ہے آپ کو ریال لائف میں بھی ایسا ہوتا ہے کہاں ہوتا ہے معلوم ہے کتنی بار ہم لوگ کوئی نیکی کرنے جاتے ہیں نیکی نیکی کرنے جاتے ہیں ہم لوگوں کو لگتا ہے کہ میں نے تو یہ نیکی کر لی لیکن حقیقت میں کچھ بھی نہیں ملا میں آپ لوگوں کو ایک چیز بتانا چاہتا ہوں جس سے وہ نیکی کینسل ہو جاتی ہے یعنی کہ وہ خالی ہو جاتا ہے وہ کیا ہے پتہ ہے آپ کو آپ کی نیت نیت آپ کو پتہ ہے ہم لوگ کوئی کام کرتے ہیں تو ہماری نیت کیا ہونی چاہیے کس کے لئے کرنا چاہیے اللہ کے لئے صحیح بخاری کی پہلی حدیث ہے عامال کا دار و مدار مطلب بیسز نیت پر ہے عامال کس کے اوپر ہے نیت پر حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ صرف وہ عمل قبول کرتا ہے جو صرف اللہ کے لئے ہے اللہ تعالیٰ کون سے عمل قبول کرتے ہیں صرف اللہ کے لئے ہے اچھا مجھے کوئی غلط نیت بتا غلط نیت بتا غلط نیت غلط نیت مطلب کی جیسے کہ وہ لوگ شرک کرتے ہیں اللہ کے علاوہ اوروں کے لئے کرنا اور کے لئے شرک کرتے ہیں اور اللہ کے ساتھ کسی کو شرک کرنا بلتا ہے اللہ کے شرک کرتے ہیں پھر بلتا ہے میں نماز پڑھ رہا ہوں پھر وہ سچے دل سنائی پڑھتے ہیں اوکے اوکے تو فیلال دیکھو آپ لوگوں کو میں ایک بات بتا رہا ہوں پتا ہے آپ کو کچھ غلط نیتیں جیسے کوئی نماز پڑھ رہا ہے لوگوں کو دکھانے کے لئے نماز پڑھ رہے ہیں کیوں تاکہ سب لوگ دیکھیں گے میں کتنی نماز پڑھ رہا ہوں اور سب لوگ بولیں گے حمزہ عبداللہ یسرا حدا تم کتنی نماز پڑھتے ہو تو لوگوں کو دکھانے کے لئے نماز پڑھنا صحیح غلط ہے کیوں کس کے لئے نماز پڑھنا چاہی ہے اللہ کے لئے پھر کوئی ہے جو صدقہ دے رہا ہے کوئی ہے جو صدقہ دے رہا ہے بلے دکھاؤں گا میں سب کو میں کتنے پیسے دیتا ہوں لوگ بولیں گے کتنا دیالو ہے کتنا چائریٹیبل ہے لوگ میری واہ واہ کہیں گے تو یہ جو کر رہے ہیں تو یہ صحیح غلط ہے غلط ہے کیوں صدقہ کس کے لئے دینا چاہی ہے کس کے لئے دینا چاہی ہے اب ان کا کیا معاملہ ہے نماز تو پڑھے ان کو ایسا لگ رہا ہے کوئی بھگمار پڑھا تو اس کے لئے صدقہ لیتا ہے اسے روزوات نہیں دیتا ہے ییس تو آپ لوگوں کو میں بات بتا رہا ہوں اب آپ لوگ دیکھو یہ سیکھ رہے ہو کس کے لئے سیکھ رہے ہو اللہ کے لئے اگر آپ لوگوں کے نیت میں آ جائے ہاں میں اس لئے کروں گا تاکہ مجھے سٹکر ملے ہاں یا میں ٹوئی کے لئے کر رہا ہوں تو وہ سٹکر اور ٹوئی لینا جائز ہے آپ کے لئے لیکن آپ کا مقصد نہیں ہونا چاہیے مقصد کیا ہونا چاہیے ہاں الحمدللہ لیکن گول کیا ہے گول مقصد جنت جنت ہونا چاہیے یس اور بچے اگر صحیح راستے پر آ جائے وہ بھی صحیح چیز سکھیں گے انشاءاللہ ہم لوگ بھی صحیح چیز سکھیں گے اور ٹی وی پر دیکھنے والوں کا بھی یہی نیت ہونی چاہیے اگر ہم لوگ کسی کو نہیں آتا ہے بچے لوگ کو ہم لوگ سکھائیں گے تو ہم لوگ کو بھی سواب ملے گے سواب ملے گا انشاءاللہ تو سکھانے کی نیت ہونی چاہیے سیکھنے کی نیت ہونی چاہیے لیکن دکھاوے کی نیت ہونی چاہیے نہیں اچھا دکھاوے کے لئے کوئی بھی اچھا کام کرے تو اللہ تعالیٰ وہ عمل قبول نہیں کرے ہاں تو آپ لوگ ایسا کریں گے اپنی زندگی میں ویسٹ کر دیں گے کوشش بھی کیے محنت سے اوپر لکھے گئے دالے لیکن خالی خالی تھا اور کب معلوم پڑے گا معلوم ہے کہ کتنا جماع ہے کب معلوم پڑے گا کیامت کے دن معلوم پڑے گا کہ آپ کی باسکٹ میں کتنی نیکی ہے اور کتنا سب آپ نے دالے دالے لیکن خالی خالی دالے کچھ جماع نہیں ہوا وہ کب پتا چلے گا کیامت کے دن پتا چلے گا یہ ایک چھوٹا سا لیسن تھا ہم سب کے لئے آج کے اس تسکیہ سیکشن میں انشاءاللہ پھر ملیں گے دیکھتے رہیے پروگرام قیادت کے لئے وآخر الدعوانان الحمدللہ رب العالمین وسلام علیکم ورحمت اللہ دیکھتے رہے پھر ملیں گے